اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین ملٹری کورٹس میں سویلین کے مقدمات کی سماعت کے خلاف دخواستوں کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہنگامہ خیز انداز میں شروع ہوئی آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی قیادت میں جب نورکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کے لیے آیا تو نامزہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اٹرنی جنرل کو کہا کہ روزٹم پر آئیے مجھے کچھ بات کرنی ہے انہوں نے کہا کہ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ ہونے تک کوئی بھی جو بینچ ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ غیر قانونی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کاروائی شروع کی اور وہ سپریم کورٹ کاروائی کر رہا تھا اور قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے موطل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا لیکن اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کا معاملہ جو ہے اس کو ٹکانے نہیں لگا لیتے اس وقت تک کوئی بھی بینچ بنایا جائے گا وہ غیر قانونی ہوگا اور جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ بینچ پر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے اب جیسٹس صدار تارک مسود جو تھے وہ دوسرے سینئر جیسٹس تھے انہوں نے بھی قاضی فائد عیسیٰ نے جو کچھ کہا اس سے اتفاق کیا اور پھر یہ بینچ جو ہے یہ ٹوٹ گیا سمات جو ہے وہ موخر ہوئی ججز اٹھ کر چلے گئے اور پھر چیف جیسٹس آف پاکستان نے ساتھ رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جس میں یہ دو ججز جو ہیں وہ شامل نہیں تھے اب اس کے بعد سمات ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ریمارکس آئے خاص طور پر چیف جیسٹس آف پاکستان عمر اطاب بندیال کے وہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی گئی ان کی ذاتیات میں مداخلت کی گئی بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا پورا معاشرہ ٹراما کا شکار ہے ہر کسی کی نگرانی اور فون جو ہیں وہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں آئین جو پرائیویسی کا حق دیتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر یہ سمات ہو رہی ہے اور اس سے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اس عدالت کا موڈ کیا ہے اور دوسری طرف جو صورتحال نومئی کو ہوئی ہے اس پر جو ایکشن ہے اس کے حوالے سے حکومت کیا چاہ رہی ہے وہ بھی بڑا واضح ہے بڑا کلیر ہے اور اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ کیا آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر ہم جو پہلے تناؤ دیکھتے آ رہے تھے دارا جاتی کیا اس کے نتیجے میں وہ ٹکراؤں میں تبدیل ہوگا اور یہ مسئلہ جو ہے کیا یہ کوئی ایک گھنبیر صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ صرف سینئر چرچ نہیں ہے وہ نامزہ چیف جسٹس پاکستان ہیں یہ وہ منظر نامہ ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ارفان قادر صاحب مشیر ہیں وزیراعظم کے برائے اتصاب اور ماہر قانون ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں جسٹس ایسٹرائٹ شاہی کثمانی صاحب ممتاز ماہر قانون ہیں اور ہمارے صاحب موجود ہیں اشتیاک احمد خان صاحب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے ارفان قادر صاحب ایک دو سوال جلدی میں آپ سے پوچھوں پہلا پھر اس پر آتے ہیں پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو قاضی فائز عیسہ صاحب کو چیف جسٹس نامزد کیا گیا تقریبا دو ڈھائی مہینے پہلے یہ کیا پریمٹیو میئر کے طور پر کیا گیا کیا وجہ کیا بنی یہ اس سے پہلے جسٹس استخار چودری کو نامزد کیا گیا تھا اور ناظر مسائم صدیقی صاحب پاکستان کے جسٹس سے اور ان کی ریٹائرمنٹ کو تقریبا پانچ ماہ رہتے تھے اور جسٹس استخار چودری کو نامزد کر دیا گیا تھا تو یہ کوئی آنیوزول چیز نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نامزد کیا جاتا ہے اس کے لیے کبھی بیس دن پہلے کیا جاتا ہے کبھی پچاس دن پہلے کبھی ساٹھ دن پہلے تو اب کیا گیا ہے تو اگر یہ بلکل چیز ہو سکتی ہے ذہن میں کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹلی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں پارلیمان کا قانون جو ہے اس کو یہ موطل کر رہے ہیں اور موطل پر عصفت کر رہے ہیں جبکہ بھی وہ قانون بنا بھی نہیں تھا اور فائز صاحب کا یہ کہنا بلکل ضرورت ہے تو بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے تو اس کو آئین کے دھارے پر سٹرائٹ ڈاؤن کریں سٹرائٹ ڈاؤن تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس ریزن کوئی نہیں ہے اور آپ اس کو موطل کر کے اپنی مدی کے بینچز بنائے جا رہے ہیں اور وہ آڈیو ویڈیوز جو آگے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ سائیٹڈ بینچ بنائے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلی بھی پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ سائیٹڈ بینچ بنائے رہے ہیں اس ساری چیز کو حشب کرنے کے لیے یہ اپزرویشن بھی دیے چلے جا رہے ہیں تو ان کا جو باعث ہے اور اتنا صرف سے وہ نظر آ رہا ہے بلکہ یہ ایک رائجل وقت قانون سے لیچے اس کو وائلیٹ کرتے جائے جانا اور اس کے اگرے اگر قاضی فائز کا اس سے بیادیاں سے لیے انتار ایک مصور تو وہ خود بھی وائلیٹ کرتے ہیں اس قانون کی کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں بھی پینچنز بنیں گے آئندہ وہ چیز جسٹس اور چیز جسٹس کے بنیں گے اور یہ اس لوگ کو فالو ہی نہیں کر رہا ہے اور اس کو التوار میں ڈالا ہوئے جو کہ یہ ڈال بھی سکتے آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کو کہ کسی قانون کو اس طرح موثل کر دیں یہ بس کانڈکٹ کیا ہے چیز جسٹس میں اور کچھ جسٹس میں نہیں اس میں عرفان قادر صاحب سوال کیا ہے کہ اگر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استدلال ہے اب اگر اس کے اندر چیز جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک بینچ تشکیل دیتے ہیں وہ بینچ فیصلہ کر دیتا ہے تو کیا پھر اس فیصلے کو جو ہے آپ تسلیم نہیں کیا جائے گا وہ کیا پھر یہ تو وہی فیصلہ جہاں انہوں نے کانسٹیوشن ری رائٹ کی کچھ ججز نے تو باقی ججز نے کہہ دیا کہ یہ کانسٹیوشن ری رائٹ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ کی سکیم آنیں گے کانسٹیوشن دیکھیں گے نا کہ کیا کانسٹیوشن ری رائٹ مکننہ کرے گی کہ ججز کرے گے ججز نہیں کر سکتے اچھا اب اس میں شایق عثمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک خاص ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور اس ڈیریکشن میں جانے کے حوالے سے جو ان کی ان کا عودہ جو جو تقدس کا اظہار چاہتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ان کے اوپر یہ جو جانبداری کا ایک لیبل آ رہا ہے اس کو آپ کیسے طریقے کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ تو بالکل عدلیہ آج ایک دفعہ پھر بڑا واضح ہو گیا ہے کہ تقسیم ہے دیکھئے عدلیہ کی تقسیم کی بات نہیں یہاں پر یہاں پر جو فائدیسہ صاحب نے جو سٹینڈ دیا ہے وہ قانونی طور پر بالکل صحیح سٹینڈ ہے چونکہ وہ پریکٹیسہ پرسیڈر ایکٹ جو ہے اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا اس میں کوئی خاصلہ نہیں ہوا اور انہوں نے سسپینڈ کر دیا جس سے پہلے کہ وہ ایکٹ بنا یہ تو اس کی وجہ سے وہ فائدیسہ صاحب نے صحیح سٹینڈ دیا کہ یہ بینچ بھی صحیح نہیں بنی چونکہ جو طریقہ بنایا گیا ہے اس میں پریکٹیسہ پرسیڈر ایکٹ میں وہ فالو نہیں کیا گیا تو وہ ان کا سٹینڈ صحیح ہے تو اب اب یہ ہے کہ ان کو اب وہ چلے گئے اٹھ کر کے دوسرے جس صاحب بھی چلے گئے اب انہوں نے ریکانسٹیوٹ کر دی بینچ سات جزز کی تو یقیناً اس سے کچھ بیڈ ٹیسٹ تو آ گیا اور لیکن بہت صورت سیر جسٹس سیر جسٹس ہیں ان کے پاس اپنے پورے اختیارات ہیں کہ وہ بینچ بھی کونسٹیوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کر دیا کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں ابھی تک ابھی تک کوئی پریکس پرسیڈر ایکٹ جو ہے وہ لوہ تو بنانی ہے کافی ریگلارٹیز یقیناً ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا کمپلیٹی یا انہوں نے صاف باعث دکھایا ہے یہ میں نہیں کہوں گا نہیں تو اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ پہلے مشاورت نہیں ہو پائی وہ تو کہنے مجھے تاجو بہا رات کو آٹھ بجے میرا نام آ گیا مجھے لیتے نہیں ہے رات کو آٹھ بجے سڈلی میرا نام آ جاتا ہے تو یہ کیسی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ جو بینچ کی تشکیل میں بھی تفاقر آئی نہیں ہے لیکن وہ تو پریکٹیس پرسیڈر میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ سب سینر ججز سے کنسلٹ کر کے بنائیں گے تو وہ تو اب لاؤ بن گیا ہے لیکن برحال وہ اس کو نے بینچ بنائی جائے لیکن اب یہ شروع ہو گیا یہ تو انٹرنل معاملہ ہے نا سپریم کورٹ کا ججز کا یہ معاملہ ان کو چاہیے آپ اس میں سوٹ آؤٹ کر لیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں ہمارے ججز حضرات جو ہیں آپ اس میں کوپریکٹ نہیں کر رہے ہیں اس معاملات میں ان کی یہ معاملہ تو پبلک میں آنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت وہ ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے ویلکم بیک اچھا اب اس میں اشتیاق عبد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب یہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا آپ نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کی تاریخ ڈال دیا اور جولائی میں وہ قاضی فائزی صاحب کہہ رہے تھے پہلے اس کا فیصلہ کر لیتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے چلتے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی کہ جو تماشا آج لگا یہ نہ لگتا دیکھیں سب سے پہلے تو میں انتہائی ماغرت کے ساتھ اس بات پہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ججیز اس طرح سے کھل کے پبلیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کریں یہ دراصل میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ کسی بھی فیصلے کو متنازے بنانے کے لیے جو آج کیس لگا ہوا تھا اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے اس کو آج بیٹھنے سے پہلے انہوں نے متنازہ کر دیا اور یہ بڑا ہی انفارشولیٹ ہے کہ ایک فنڈمنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہے اور وہ اس پہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آنا ہے لیکن وہ فیصلہ آنے سے پہلے اس کو متنازہ اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ دو تین مرتبہ جو پہلے چودہ مائی والا فیصلہ آیا جو اس کی انفرمنٹیشن والا فیصلہ آ رہا تھا اس کو پہلے متنازے کر کے چار تین پہ تین سات پہ اور پانچ دو پہ یہ تین دو پہ یہ سارا کا سارا متنازہ کر کے لوگوں میں ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بینچ نے نہیں دیا آج بیئن اسی طرح سے بیئن اسی طرح سے سپریم کورٹ کے دو ججز نے اپنے آپ کو اس سے الہدہ کر لیا اپنے بینچ میں سے بیٹھنے سے انکار کر دیا اگر ہم ان دونوں ججز کی یہ بات ماننے کہ پریکٹس اور پوسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے سپریم کورٹ میں بنائے جانے والے تمام بینچز جو ہیں وہ انکانسوٹیوشنل ہیں تو پھر جن لوگوں کی مقدر کے فیصلے ہو رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر بیٹھ کے یہی بینچ جو ہیں یہی ججز جو ہیں باقی بینچز کے اندر فیصلے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ نلیفائے ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر یہ ہوتا نا کہ جب سے پریکٹس اور پوسیجر ایکٹ کو موتل کیا گیا ہے یہ بینچز جو ہیں جن میں کاج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سردار تارک مصروف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج ہی کیسے یاد آیا کہ یہ اس بینچز میں نہیں بیٹھنا باقی بینچز میں بھی بیٹھ کے 302 کے فیصلے بھی کی جا رہے ہیں کونسٹیوشنل پٹیشن کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں زمینوں کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے فیصلے اگر آج کی توجہی کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر تو وہ سارے فیصلے ہی نلیفائے ہو گئے کہ کیونکہ بینچز ہی نیگلی تشکیل ہو رہے ہیں اور آئین کے مطابق نہیں ہیں تو وہ سارے کی سارے سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے یہ بات تو اس طرح سے نظر آ رہی ہے دوسرا جیسے شاید عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس بات میں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب کسی جج نے کسی وجہ سے کسی بینچ میں نہیں بیٹھنا ہوتا تھا تو وہ چیز جیسے صاحب کو یا اپنے سینئر جج کو کہہ دیتے تھے کہ اس میں میرا انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے یا اس میں میں نے نیچے سے ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے بینچ دوبارہ بن جاتا تھا چیز جسٹس صاحب کے پاس یہ پررگیٹیو موجود تھا کہ انہوں نے اگر ایک بینچ میں سے دو ججز اٹھ کے گئے ہیں تو وہ ساتھ میمبر بینچ بنا دیا اور منصور علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی جو کہ اٹرنی جنرل صاحب کو بھی اٹرنی جنرل صاحب کو بھی بلا کے پوچھا کہ آج اگر کسی کو اس بینچ پہ اعتراض ہے تو وہ آج بتا دیں یہ نہ ہو کہ جب فیصلے ہو جائیں اور جو فیصلوں کے بعد پھر یہ بات ہو کہ ہم تو اس کو بینچ ہی نہیں مانتے ہیں تو اٹرنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں آتا ہوں اشتیاق صاحب اور پٹیشنر کے کانسل نے بھی کہا ہمیں کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے میں آتا ہوں اس پہ اچھا اب اس میں عرفان قادر صاحب یہ فرمائی گا کہ جو تاثر دیا ہے چیف جسٹس صرف پاکستان نے جو بات کہی کہ جی گفتگو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں ذاتیات کی مداخلت ہے پریویسی کا حق آئین دیتا ہے اس کو وہ بھی محفوظ نہیں رہ گیا ہے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا جو کہنا ہے اس کے اندر ان کا حق ہے یا یہ غصہ ہے ان کا غصہ ہے ان کا باعث ہے اور اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر جبکہ آڈیو لیگز پہ اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے جو گھر والے ہیں اس کا رشاہ اس طرف ہے اور آڈیو لیگز کے معاملے پر ان کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور باقی وہ جو شائع کثانی کا جو انیلسی ہے وہ بالکل صحیح ہے اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ شائع کثانی صاحب نے کہا ہے کہ ان اینی کیس اگر چیف جسٹس کی رائے مختلف بھی ہے تو چیف جسٹس صاحب مختلف فیصلہ دے سکتے ہیں اس کا اختیار ان کو ہے تو اس پہ صرف میرے ریزرویشنز ہیں کہ اگر ایک قانون بن گیا ہے جس کے تحت کہ چیف جسٹس ان آئیسولیشن بینچز نہیں بنا سکتے ہیں اور پھر بھی اگر وہ بینچ بنا دیتے ہیں تو یہ فیل قانونی اسطلاح میں ہم اس کو کہیں گے ڈیفیکٹو ڈیجورے نہیں ہوگا قاضی سائل جسہ کا آج کی جو ایبزرویشنز تھی نہیں اور ان کا جو فیصلہ تھا اس بات پہ کہ یہ بینچ غلط کانسیٹوٹ ہویا ہے وہ ڈیجورے بات انہوں نے کی ہے اور اگر تین ججز بکے بناتے ہیں بینچ کو تو وہ ڈیجورے بینچ ہوگا اور اگر ایک تیس جسٹس بلڈوز کرتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹو بینچ ہوگا یہ میں ڈیسٹنگشن ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا اشتیاق صاحب کی بہت ساری باتیں مجھے پسند آئی ہیں وہ انہوں نے ٹھیک بھی انہوں نے کہا ہے لیکن مجھو چار تین انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا جی حکومت نے چار تین چار تین بہت حکومت تو اس کی ہے اس طرف شلی گئی کہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین ہے تو میں تو یہ حکومت ریزول کرے گی کہ یہ سبری پورٹ ریزول کرے گی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ جو فیصلے ہیں سارے پھر ساری فیصلے غلط ہو جائیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چند فیصلے ہیں یہ سارے نلی فائے ہوں گے یہ ویسے بھی نالیڈ وائد ہے اور چند ہی نلی فائے ہوں گے یہ میں نے میرے پاس لکھے پڑے ہیں آٹھ تاس فیصلے یہ سارے سارے نلی فائے ہوں گے تو اس لیے اس لیے یہ تو عرفان قادر صاحب یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں اور اس کے بڑے آگے اس کے اثرات مرتب ہونے ہیں اس میں تو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی مزمیر ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا رہا کہ لکھے پڑے ہیں تو پھر وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے سامنے ابھی تو پٹیشنز لگیں گے مرک پڑے ہیں قابل احترام ہیں سیاد صاحب میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں میں یہ پچھلے دس بارہ سال سے یہ افرٹ کر رہا ہوں کہ میں نے جسٹس افتخار چودری کو کہا تھا جب وہ چیس جسٹس سے میں اٹرنی جنرل صاحب میں نے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھایا میں نے کہا جی دیکھیں یہ جو آپس کا آپ نے جو جو دیوائیڈ کر دی ہے اس طرح کے فیصلوں جس کے دبل سٹینڈرز ہیں پلیز ان کو ری وزٹ کریں ونس فور آل اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اچھی چیز ہوگی لیکن اس وقت انہوں نے بھی اپنی ایگو کو سامنے رکھا کاش کہ وہ میری بات مانتے یہ موجودہ چیس جسٹس کو میں نے بہت سارے پروگرامز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں آپ دعویڈ کو فالو کریں لیکن انہوں نے بھی ایگو کا حصہ بنا رہا ہے انفان قادر صاحب مجھے بریک لینا پڑھ رہا ہے میں آتا ہوں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے مختصص ایک مشہل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اب اس میں شاید عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملٹری ٹرائلز جو ہو رہے ہیں ظاہر ہے جو اٹیک ہوا وہ فوجی تنصیبات پر ہوا جو توہین ہوئی وہ فوج کے شہدہ کی ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس جی ایچ کیو حملے یا جناہ ہاؤس پر حملے یا شہدہ کی یادگاریں یا آرمی کی تنصیبات اور خاص طور پر جو کچھ میاں والی میں ہوا اگر وہ معاملہ آگے بڑھ جاتا تو اس کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا تو یہ کیسز پھر کہاں چلنے چاہیے اگر یہ ان کا ملٹری ایکٹ کے تحت رائٹ نہیں کہ ملٹری کورس میں چلیں دیکھیں یہ جو پتشن فائل ہوئی ہے بھی پتشن جو فائل ہوئی ہیں سبیم کورٹ کے سامنے اس میں ایک پتشن جو ہے وہ جو آجا صاحب کی بھی ہے جو پہلے چیف جسٹس تھے اور انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹکل 2.1.1.2 جو ہے وہ اس کو اس کو یہ انہوں نے کہا ہے تو جب تک کہ وہ آرٹکل اپنے جگہ موجود ہے تو نیچرلی اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی حرکتیں جو ہوئی ہیں اگر اس کو اس کے ایکزیکٹ فیکس کیا ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک وہ صحیح ہے یہ غلط ہے جو انفرمیشن پریس میں آ رہی ہے لیکن اگر اس میں اس قسم کی بات ہے جس میں کہ لوگوں نے جانگوش کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ہم نے کیے ہیں پوچھ کیے ہیں وہ یقیناً اس میں 2.1.1.2 کے تحت آتے ہیں اور اس لیے ملٹری کورٹس کو جوریس ڈکشن مل جاتی لیکن میں اس پہ کومنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ معاملہ سب جوریس ہے سپریم کورٹ کے پاس اور جو چیز سب جوریس ہے اس پہ کھو اچھا اب اس میں اشتیاء ہے عمد خان صاحب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں پہلے آپ سے پھر میں اس پہ وائنڈ اپ لوں گا عرفان قاضر صاحب سے کہ جسٹس آئیشہ ملک نے بھی آج یہ سوال کیا کہ کیا ملٹری کورٹس سے متعلق قانون جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میٹر سب جوریس ہے ہم تو اس سات ممبر بینچ کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ فیصلہ کر دیں اس پہ ہم لوگ ٹی وی شو پہ بیٹھ کے اگر ہم اس پہ کمنٹ نہ کریں کیونکہ متر سب جوریس ہے اور شاید عثمانی صاحب نے up to the extent of unconstitutionality of certain section کی بات کی ہے جو کہ پیٹیشن کے اندر منچن ہے تو میرا اس میں یہی خیال ہے کہ let the court decide کہ یہ اختیار ہے یا نہیں لیکن بار اسوسییشنز نے اس کے اوپر اجلاس بھی کیے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں بطور بار ممبرز اور بار ریپرزنٹیٹیوز کہ یہ سارا جو ملٹی courts میں ایٹی سی courts کی power کو exercise کرنے کے لیے ساری exercise کی جاری ہے یہ unconstitutional ہے اس میں 17 member bench کی judgment موجود ہے کہ جب بھی ملٹی court بنی جہاں پہ کسی بھی civilian کو try کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو ایک دو تین member bench نے نہیں بلکہ 17 member bench نے اس کو unconstitutional declare کیا ہوا ہے اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو schedule ایٹی سی میں دیا گیا ہے ان میں تنصیبات جو ہیں وہ سرکاری تنصیبات کے حوالے schedule میں بھی اور section 6 کے اندر بھی اس کی پوری couch کیا گیا ہے اور ایک سوال آج bench کی طرف سے یہ بھی آیا تھا کہ جو military act کے اندر ہیں وہ سزائیں کم ہیں تو ان میں تو سزائیں بھی زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو اس کو تسلیم کرنا چاہئے اور وہیں پہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو انہی کوٹس میں جو رائج وقت کوٹس ہیں جو اس وقت ملک میں فنکشنل ہیں کام کر رہی ہیں انہیں یہ فیصلے کرنے دیں اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں میری دانس کے مطابق کہ اس کے اندر قانون میں گنجائش بھی نہیں ہے اور جو لوگ اس میں ٹرائب ہوں گے اور جو اس میں مجرم ٹھہریں گے ان کو کڑی سی کڑی سزاد دی جاتے جانے اب عرفان قادر صاحب آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہ یہ کوٹ نے جب تک سائید نہیں کر دیتا تو definitely we have to agree to this that let the کوٹ decide but at the same time I would say yes let the کوٹ decide but don't let the کوٹ violate the law the moment the کوٹ would do this every citizen of Pakistan has a right to object to it like justice Pai Jisa has objected today اور وہ بھی Supreme Designated Chief Justice ہے کیا ان کو law نہیں آتا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بسکس کر رہے ہم صرف بات کر رہے ہیں ان چند ججز کی جو کہ خود بھی Supreme Court کے خلاف جا رہے ہیں وہ بہت سارے ججز جو ہے ان کے وہ خلاف جا رہے ہیں اور ان کا اپنا گھر بھی جو ہے وہ گھر تو خیر نہیں کہتے جس سے Constitutional Forum اس کے اندر بھی division ہے بڑی سخت division ہے اور وہ division جو ہے اگر وہ resolve نہیں کریں گے انٹرنل conflict کو ختم نہیں کریں گے تو ان کے فیصلوں کی Legitimacy کبھی بھی نہیں ہوگا اب عرفان قاضی صاحب آپ نے Legitimacy کی بات کی ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح چودہ مئی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک تحلیل ہو گیا اور پھر سپریم کورٹ کا اس پہ کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ ہے اب اگر یہ ساتھ رکھلی بنچ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی اس کی اہمیت کیا ہوگی اور اس کی تسلیم ہونے کی معاملہ کیا ہوگا آپ نے دیکھا کہ چودہ مائی کے فیصلے کی کیسے اور ججز میں ایسے کر رہے تھے جیسے پرائیم منسٹر اس دیر سبورڈی نے جیسے کہ یہ کنٹیمٹ لگا کے تو پرائیم منسٹر کو نکال دیں گے اور میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیسے یہ نکال لے کیا راجہ پرویز اشرف کو نکال دیا تھا اس وقت گلانی صاحب کا جو فیصلہ تھا جب گلانی صاحب کو نکال گیا تھا تو سپریم پورٹ کا فیصلہ کنٹیمٹ کا تھا وہ تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ گلانی صاحب نے صیفہ دیا تھا اگر خیصلے کو مان تھی گلانی صاحب صیفہ کیوں دیتے انٹرنلی تو کسی کو آسل چیزوں کا تو جائق کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بھی لکھ کے دینا پڑھا سپریم پورٹ کو کہ پریزیدن زرزاری کے خلاف نہ تو انٹرنیشنل کوئی پروسیڈن ہو سکتی ہے کریمنل نہ پاکستان کے اندر ہو سکتی انٹرنیشنل ان کو سوبرین امنیٹی ہے پاکستان کے اندر ان کو کمپیٹ امنیٹی ہے اور ججز نے مجھے پھر کہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ان کے خلاف کوئی پروسیڈن کی ہو سکتی تو یہ سپریم کوٹ کی انا تھی نا جس تو پھر ہم نے اس وقت ہم نے سارا دے دیا اس ورنہ تو ان کے فیصلے کی تو حسیت ہی نہیں تھی اب شاید عشبانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنی اندرونی لڑائی کے نتیجے میں اس جو قانون کا پورا نظام ہے اس کا کیا بنے گا وہ کیا روح اختیار کرے گا دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر سپریم کوٹ کے فیصلے سپریم کوٹ کے جج حضرات جو ہیں ان کے آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہیں وہ درائی چھکڑے ہو رہے ہیں ان کے تو اس کے بعد جو سپریم کوٹ کی اپنی جو ستاک ہے وہ متاثر ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا نظام جسٹس کا نظام اس پہ بہت برا اثر پڑے گا اور لوگوں میں اس کا کوئی confidence نہیں رہے گا اور یہ نظام کے بہت مخصان دے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس تنظلی کی طرف جا رہے ہیں یا یہ کہ کوئی تبدیلی جو ہے جو یہ قاضی فائزیسہ صاحب کو نامزد کیا گیا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا فالحال تو چیف جسٹس جو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر یہ فائزیسہ صاحب بنیں گے چیف جسٹس تین مہینے کے بعد لیکن اس تین مہینے کے ذرحان بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے نظام جسٹس کے نظام میں کافی نقصان ہو سکتا ہے میرے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ جسٹس تین شاہد عثمانی صاحب اور بہت شکریہ اشتیاق احمد خان صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لئے اتنا آئی اجازت دیجئے اللہ حافظ